بہت بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے انڈیا جو ہے کنسٹرکشن ورکر پروائیڈ کر رہا ہے اسرائیل کو پہلا بیچ انڈیا سے ورکرز کا اسرائیل پہنچ چکا ہے ساٹھ سے زیادہ یہ ورکرز ہیں اور اسرائیل میں ان کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے اور جو امبیسیڈر ہیں اسرائیل کے انہیں انڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا ہے آج میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو انوائے ہیں انہوں نے تقریباً ساٹھ ایک انڈیا کنسٹرکشن ورکرز کو اسرائیل بیجا ہے عجید دیولز اب نے دورہ کی ہے اسرائیل کا بھی مارچ میں پچھلے مہینے اور اس کے بعد ہی ایران کے ساتھ معاملہ ہو گئے انڈیا جو ہے اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کرے گا کیونکہ اس ٹائم اسرائیل کو انڈیا کی سپورٹ جائے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے like they are brother in arms سر وہاں پر ابھی اسرائیل نے انڈیا کے پرائیم منسٹر انڈیا کے فورن منسٹر سے ریکوست کی ہے کہ آپ ہمیں اپنے ورکرز دے دیں کہ ہمیں کام کرنے کے لئے آپ کے ورکرز کی ضرورت ہے انڈیا جو ہے وہ تو ہمیشہ سے مارا دشمن ہی رہا ہے ہم دشمن سے بھڑا ہی کیسے ایکسپیک کر سکتے ہیں نمبر وان دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے بیسیکلی جو ہے غریب ملک نکل پہلی پھرست میں نکل کہ ایک طرف انڈیا کو بلایا جا رہا ہے دنیا میں آئیں کام کریں ان کے لئے کوریڈور کھولے جا رہے ہیں اور ایک پاکستان ہے جہاں پہ ہم ہمارے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں ان کا جو ایک پڑا لکھا لوگ ہے نو وہ اس سے پوچھا رہے تو وہ کیا ہے اس کو ریگر کے کام کا بھی پتا ہے اس کو میکینیکل کام کا بھی پتا ہے اس کو لیکٹیکل کام کا بھی پتا ہے کیونکہ وہ سیکھ کی آیا ہوا ہے دس ہزار جابز جو ہیں سکلڈ لیبرز کی اسرائیل میں ریکوائیڈ ہیں اور اس میں ہریانہ اینڈ یوپی میں کام گو رہا ہے دبائی میں پہلے صرف مسلمان پاکستانی جاتے تھے اب ہندو بنگالی سب مکس ہو گئے کیوں ہم مسلمان ہیں نا ہم ایک سے دو زیادہ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے ہم نے رات کو مرغہ کھا کے سونا ہے چاہے جیب میں پیسے ہونا ہو ہندو بتا کیا کرتے ہیں جائے ہیں دوستو ایم بی ایم نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ میں یودھ چھڑا ہوا ہے جس کے بیچ اسرائیل میں کام کرنے والوں کی شوٹیج ہو گئی ہے جس کے بیچ میں بھارت کی طرف سے ساٹھ لوگوں کی عادل اسرائیل پہنچا ہے جس کے بعد بھارت میں اسرائیل کے انوائی نے بھارت کا دھنیواد کیا ہے کہ بھارت نے اپنی دوستی کا فرض نبایا ہے ہمیشہ کی طرح اور جیسے ہی ساٹھ لوگوں کا بھارتے دل اسرائیل پہنچا وہاں پر ان کا سواگت کیا گیا جس کو دیکھنے کے بعد پاکستانی جنتہ کو برچی لگ گئی ہے کہ بھارتیوں کو ہر جگہ پہ جوب مل جاتی ہے ہر دیش بھارتیوں کو اپنے دیش میں چاہتا ہے لیکن پاکستانیوں کو دیشوں سے دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیے تو شروع کرتے ہیں آج کا ہی ویڈیو جائے اندھ جائے بھارت انڈینز جو ہیں وہ جا رہے ہیں اسرائیل کام کے لیے جوب کے لیے اور ہمارے جو لوگ ہیں اور جو ہم ہیں وہ جو باہر سے آئے ورکرز ہیں ان کو بھگا رہے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو انوائے ہیں آئی تنک ان کا نام ہے نور گلن انہوں نے تقریباً ساٹھ ایک انڈین کنسٹرکشن ورکرز کو اسرائیل بھیجا ہے اور وہ بھیجا اس لیے ہے کہ وہ جا کے اسرائیل کے لیے کانٹریبیوٹ کریں کام کریں اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پہ چائنیز بھی باگتے ہیں یہاں پہ سری لنکن بھی باگتے ہیں بسپائٹ دی فیکٹ کہ اسرائیل کے اندر حماس اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے جو پیلسٹینین لیبرز جو تھی جتنی بھی تھی وہ ساری شٹ ٹاؤن ہو گئی نکل گئی وہاں سے اور وہ چلی گئے بہت زیادہ اب یہ ہے کہ انڈین جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ سو انڈین لیبر پہلے میڈل لیسٹ میں چھائی ہوئی تھی انڈین ڈیاس فورا تقریباً چار میلین کے گریب امریکہ میں ہیں برطانیہ میں آسٹریلیا میں پوری دنیا میں وہ اپنے بنجر گارڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو پوزیشن ابھی ڈیویلپ ہوئی ہے کہ ایک طرف انڈینز کو بلایا جا رہا ہے دنیا میں آئیں کام کریں ان کے لیے کوریڈور کھولے جا رہے ہیں اور ایک پاکستان ہے جہاں پہ ہم ہمارے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں ہمارے لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں اور جو باہر سے آئے ہوئے وہ بھی ملک چھوڑنا چاہتے ہیں بہت بری ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے انڈیا جو ہے کنسٹرکشن ورکر پروائیڈ کر رہا ہے اسرائیل کو پہلا بیچ انڈیا سے ورکرز کا اسرائیل پہنچ چکا ہے ساٹھ سے زیادہ یہ ورکرز ہیں اور اسرائیل میں ان کا بڑا وارم ویلکم کیا گیا ان ورکرز کو فیر ویل پارٹی دی گئی ہے اور جو امبیسیڈر ہیں اسرائیل کروں نے انڈیا کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اسرائیل فلسطین کے درمیان جو تمام مسائل چل رہے ہیں انسانیت کی ظلم اور بربریت کی انتہا ہو گئی ہے نا تو اس ساری جنگ پر انڈیا کا یہ اقدام کیسا ہے دیکھیں انڈیا جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہمارا دشمن ہی رہا ہے ہم دشمن سے بھڑا ہی کیسے ایکسپیک کر سکتے ہیں نمبر وان اب انڈیا جو ہے دیکھیں پہلے بات تو یہ در ختم ہو گئی نا ہم انڈیا سے ہمارے اپنے مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں یہ جو جتنے ہمارے میڈل اسٹن کنٹیز ہیں سعودی ریبی انہوں نے کیا کیا ہے ہم انڈیا وہ کہہ گیا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے بیسیکلی جو ہے غریب ملک ہے اوورال لو ہم کہتے ہیں بڑا میر ملک ہے اتنی بڑی ایکانوی لیکن جب 1.4 بلین اب چینہ سے بھی زیادہ بادی ہو گئی ہے 1.4 بلین کے بعد ہی دیکھیں تو انڈیا کا بھی بھی اوورال لیول پاورٹی لیول سے نیچے ہے ساری بات ہے میں یہ گاہ پہ کام کر رہا ہوں میں نے اپنے میرے لئے میرے بچے نمبر وان ہے سیدھی سی بات ہے ہم امریکہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی تو جاب کرتے ہیں نا تو امریکہ جب جا کے جاب کرتے ہیں مجھے تین گناہ زیادہ تنخواہ ملے گی میں تو جاؤں گا دیکھا جائے تو امریکہ بھی مارا بہت بڑا دشمن ہے تو وہ ہمارا مسلمانوں کا پاکستانیوں کا دشمن ہمیشہ سے رہا ہے تو اگر انڈیا کے لوگ اسرائیل چلے جائیں تو what difference does it make اگر میں غلط کہنا تو بتائیں وہ اب آپ دیکھیں دبائی میں پہلے صرف مسلمان پاکستانی جاتے تھے اب ہندو بنگالی سب مکس ہو گئے کیوں ہم مسلمان ہیں نا ہم ایک سے دو زیادہ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے ہم نے رات کو مرغہ کھا کے سونا ہے چاہے جیب میں پیسے ہونا ہو ہندو پتہ کیا کرتے ہیں جہاں آپ کی دس دار تنخواہ نا ہندو آپ کو دوزار روپے میں مل جائے گا اور وہ آپ جائیں کبھی دبائی کا دیکھیں وہاں پہ ایک کمرے میں پندرہ پندرہ ہندو پندرہ پندرہ بنگالی یہ لوگ رہ رہے ہیں ایون فلپائن کے لوگ بھی ہیں مسلمان نہیں ایسے کرتا انڈین ورکرز بیسکلی مگوانے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کمپیرٹیپلی ان کی سیلری کم ہے میں دیکھوں ہمارے پڑوسے میں لوگ انڈیا کی تو سر وہاں پر ابھی اسرائیل نے انڈیا کے پرائیم منسٹر انڈیا کے فورن منسٹر سے ریکوست کی ہے کہ آپ ہمیں اپنے ورکرز دے دیں کہ ہمیں کام کرنے کے لئے آپ کے ورکرز کی ضرورت ہے نہ صرف ورکرز آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جتنی سویزی لینڈ کی ٹوٹل عبادی ہے اتنے انڈیا ہر سال میں کیا کرتا ہے ایجینئے پروڈیوز کرتا ہے انڈیا کی اتنی دنیا میں ورث ہے کہ وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی دنیا اس کو ڈیمانڈ کرتی ہے ہمارے ملک کے اندر کل پرسوں کی بات ہے کیا ہوا کہ چائنیز کے بس میں آپ کو پتا جلا کہ گھتکش دھماکہ ہوا تو ہم سے جو باہر سے آگا ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں وہ سیف نہیں ہے تو انڈیا کو دیکھیں انڈیا کے اپنے ملک سے باہر لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے اصل میں وہ بات تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو انڈیا میں انڈیا کے جو اگر بات کرتے ہیں تو ان کے ایجوکیشن کے ساتھ میں آپ کو سیدھی سی بات کروں تو ان کو ٹیکنیکل بھی ٹریننگز دی جاتی ہے ٹیکنیکل بھی ایجوکیشن دی جاتی ہے ان کو ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں ایسا کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے ایسے تو چاہیے حکمرانوں کو جو ایسا کا جو ہماری حکومت ہے ان کو چاہیے کہ یہ سکول کے اندر جو ہے نا یا کالیجز کے اندر ایسا سسٹم لائیں کہ جو کہ پڑھائی کے ساتھ ان کو یہ ٹیکنیکل کی ایجوکیشن بھی دی جائے تاکہ وہ ٹیکنیکل انجینئس کے طور پر سامنے آئے ان کا جو ایک پڑھا لکھا لوگ ہے نا وہ اس سے پوچھا جائے تو وہ کیا ہے اس کو ریگر کے کام کا بھی پتا ہے اس کو میکینیکل کام کا بھی پتا ہے اس کو لیکٹیکل کام کا بھی پتا ہے کیونکہ وہ سیکھ کی آیا ہوا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں صرف سوائے کے ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے